بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم عمل کی فضیلت ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بس سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان شخص ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالی آنسو کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے ایک گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غربت کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی فائدہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے لہذا روزی کے تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے بہت ہی بڑا گناہ اور حرام کام ہے دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہوں پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ اس کو ہوا اڑائے فرتی ہو خلاصہ جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا آخرت کے بارے میں کافر کے لئے پچاس ہزار سال کی قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو پچاس ہزار سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی عند اللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ چالیس سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے بن نبوی سے علاج جگر کی حفاظت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیئے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیئے اور غٹا غٹ نہ پیئے کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ